اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو سامنے والے سے ہم محسوس کر لیتے تھے اب وہ احساس محبت کے ہمارے بیچ سے بلکل ختم ہو گئے ہیں اور یہ شو بازی کی جو محبت ہے نا اس کو ہی ہم نے اصل میں محبت سمجھ لیا ہے یہی وجہ ہے کہ محبت کے جو اصل تقاضے ہیں آج ہم لوگ نہ ان کو سمجھ پاتے ہیں اور نہ ان کو پورا کر پاتے ہیں اس کی میں ایک بہت موٹی سی مثال دیتا ہوں کہ دیکھو ٹیچرز ڈے کے موقع پر آپ لوگوں نے اپنے ٹیچرز گفت دی ہوں گے آپ نے ان سے محبت کا اظہار کیا ہوگا ہے نا جس نے سب سے اچھا گفت دیا ہوگا جس نے بہت اچھے سے ٹیچرز کو وش کیا ہوگا اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے یہ اپنے ٹیچرز سے بڑی محبت رکھتا ہے لیکن ٹیچرز سے جو اصل محبت کا تقاضہ ہے جس کو محسوس کیا جا سکتا ہے اس چیز کو تو دور دور تک آج کے اسٹوڈنٹس سمجھی نہیں سکتے ہیں اس محبت کے تقاضے کو کیوں؟ کیونکہ ہم نے محبتوں کو ڈیز میں سمیٹ کے رکھ دیا ہے جیسے آپ دیکھو میہ بیوی ہوتا ہے نا تو انیورسری مناتے ہیں میہ بیوی کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے کیسے ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہیے عدہ بہترام تمیز سلیلقہ بات کرنے کا ساتھ رہنے کا نہیں معلوم خوب لڑ رہے ہیں جھگل رہے ہیں مارا کٹائی تک گالی گلوچ تک چل رہی ہے اینیورسری مناتے صاحب محبت کے ازار بیوی سمجھ رہی میرا ازبینٹ بڑی محبت کر رہا ہے ازبینٹ سمجھ رہا ہے میری بیوی مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے تو محبت کے اصل تقاضے سمجھتے ہی نہیں ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں تو ان کو پورا کہاں سے کریں گے جیسے مدرس ڈے آتا ہے تو مدرس ڈے کے موقع پر بیٹا آتا ہے اپنی ماں کو ایک گفٹ دیتا ہے ایک پوٹو لیتا ہے ہیپی مدرس ڈے سمجھا جاتا ہے اور یہ بڑا اچھا بچہ ہے اس نے اپنی ماں کو مدرس ڈے پر وش کیا ہے تو ویسٹن کلچر کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ محبتوں کے عدب کے عزت اور احترام کے جو اصل تقاضے ہیں اور اصل جو چیز ہے وہ ہماری زندگی سے ختم ہو گئی اور جو جیسے کھانا بنتا ہے تو اوپر اس کی جو سجاوٹ ہوتی ہے اصل ختم ہو گئی ہے ٹیچرز سے ہمیں کیسی ریسپیکٹ کرنا چاہیے ٹیچرز کی ٹیچرز کا کیسا عدب اور احترام کرنا چاہیے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات میں آج پڑھ رہا تھا انہوں نے لکھا ہے کہ جو شاگرد استاد کی سختیاں برداشت نہیں کرتا اسے زمانی کی سختیاں برداشت کرنا پڑتی ہے آج ہم اسٹوڈنٹس ہمارے استاد کی سختیاں تو دور کی بات ہے اگر استاد کچھ سختی سے بول دے تو اس کو بھی برداشت نہیں کرتے حالانکہ استاد کی سختیاں ہمیں زمانی کی سختیوں سے بچا لیتی ہیں استاد کا عدب پتہ ہے کہ ایسا کرنا چاہیے ہم جب پڑھا کرتے تھے مدرسے میں اور آج بھی میرے استاد اگر میرے آگے چل رہے ہوتے ہیں میں ان سے آگے نہیں پڑھتا ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو جیسے ہی کلاس فنش ہوتی تھی تو استاد دھیرے دھیرے چل رہے ہیں پیچھے سوئیوں بچے چل رہے ہیں لیکن اپنے استاد سے آگے کوئی نہیں بڑھے گا کیوں نہیں بڑھے گا استاد کا عدب استاد کے پیچھے چلنا ہے چاہے کتنا ضروری کام ہو استاد اگر آگے چل رہے ہوں گے کوئی بچہ آگے نہیں بڑھ سکتا اتنا عدب استاد کا ہونا چاہیے آج بھی اگر ہمارے استاد ہم سے کچھ کہہ دے نا ہم کچھ بھی نہیں بولتے بس پورا کر دیتے ہیں استاذ ہمارے آگے چل رہے ہیں آج بھی ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں آج بھی اگر میرے استاذ مسجد میں آتے ہیں یا کہیں بھی ہوتے ہیں ان کے جوتے میں خود اٹھا کے اپنے ہاتھ سے رکھتا ہوں اپنے ہاتھ سے رکھتا ہوں یہ استاذ کا عدب ہے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں استاذ سے اصل محبت تو یہی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے درس میں بہت سارے اسٹرودنٹس بیٹھا کرتے تھے تو اپنے استاذ کا وہ اتنا عدب کرتے تھے کہ کتاب کا اگر ورق بھی پلٹ رہے پیج بھی پلٹ رہے تو اتنی آہستہ سے پلٹتے تھے کہ ورق کی آواز سے استاذ ڈسٹرپ نہ ہو جائے بعض علماء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے استاذ کے گھر کی طرف پیر کر کے بھی نہیں سوتے تھے عدب کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کے درس میں جب حضور درس دیا کرتے تھے حضور صحابہ کو سکھایا کرتے تھے تو صحابہ اکرام حضور کے سامنے ایسے بیٹھا کرتے تھے کہ پرندے اگر حضور کے سروں پر آ کر بیٹھ جائیں تو ان کو ایسا لگے گا وہ درخت پر بیٹھے بلکل خاموشی اختیار کے ہوئے بلکل اتمنان سے کہ صحابہ کے صحابہ کے جو چہرے ہیں وہ بھی موو نہیں ہوتے تھے اتنے اتمنان سے بیٹھتے تھے حضرت علی روی اللہ تعالیٰ عن کے بارے میں آتا ہے فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی علم کی ایک بات سکھا دے نا تو پھر میں اس کا غلام ہوں وہ چاہے تو بھرے بازار میں مجھے بیج دے اور چاہے تو آزاد کر دے حالانکہ حضرت علی روی اللہ تعالیٰ عن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ علم کا دروازہ ان کو کہا جاتا تھا بڑے بڑے صحابہ حضرت علی روی اللہ تعالیٰ عن سے سیکھا کرتے تھے آپ اندازہ کرو کہ ٹیچر کی اہمیت کتنی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے جس کا ہم لوگ حوالہ دیتے رہتے ہیں قرآن مجید کے بعد جس کتاب کا درجہ ہے وہ بخاری شریف کا ہے ایک مرتبہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ کتہ بالک کب ہوتا ہے اب مسئلے کا جواب کیسے دیں کتاب تلاش کری نہیں مل رہے گھنٹوں لگ گئے دن لگ گئے لیکن اس سوال کا جواب ہی نہیں مل پا رہا ہے کہ کتہ بالک ہوتا ہے کیسے پتا چلے گا تو ایک موچی نے بتایا کہ کتہ جب بالک ہوتا ہے تو ٹانگ اٹھا کے پشاپ کرتا ہے وہ تو چونکہ ایک علم کی بات امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس موچی سے سیکھی تھی تو بعض دفعہ اس موچی کو جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ دھوپ میں دیکھتے تھے تو اس کے اوپر سایا کر دیتے تھے کیوں؟ اس موچی سے میں نے ایک علم کی بات سیکھی ہے اس کا اتنا عدب کرنے لگے تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ میرے عزیز بھائیوں اس درجے کا ہمیں عدب اپنے استاز کا کرنا چاہیے آج بھی مجھے دیکھ رہو نا میں جو بھی کچھ ہوں اپنے استاز کی دعاوں کا اپنے استاز کی برکت کا اپنے استاز کی تربیت کا نتیجہ ہے جو بھی کچھ آج مجھے ملائے جب بھی میرے استاز یہاں آتے ہیں میں ان کی جوتیاں اٹھا کر رکھتا ہوں اپنی چیئر چھوڑ دیتا ہوں ان کے سامنے ایسے غلاموں کی طرح بیٹھ جاتا ہوں کہتا ہوں حضرت بتائیے کیا کہنا ہے پھر چاہے میرے کتنے بڑے فالورز میرے سامنے کیوں نہ کھڑے ہوں آج بھی اگر میرے استاز میرے پاس آ جائیں تو میں اپنی چیئر کو چھوڑ کر فورا ان کے سامنے محبت سے پیش آتا ہوں جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے سب سے پہلے ان کو بلاتا ہوں جب بھی کوئی چیز باہر سے لے کے آتا ہوں کہی ودیش جاؤں یا کہیں بھی جاؤں ان کے لئے اگر کوئی چیز باہر سے لے کے آتا ہوں ان کو پہلے دینے جاتا ہوں کوئی بھی خوشی کی بات ہوتی ہے سب سے پہلے میں ان کو بتاتا ہوں میں نے کبھی ان کو ایسے نہیں بولا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے میں نے ان کو کوئی پنیوں میں پیک کر کے بڑے بڑے گفٹ دیئے ہوں لیکن جب محبتوں کے اصل تقاضے پورے ہوتے ہیں تو اس محبت کو پھر دل میں دل محسوس کرتا ہے آج ہماری محبتیں شو بازی کی ہو گئی ہیں تو شو بازی کو ہم محسوس کرتے ہیں پرابلم یہی ہے تو اسی لئے آپ ٹیچر کی ریسپیکٹ کیجئے ٹیچر کا عدب کیجئے ٹیچر کا احترام کیجئے جس طرح سے ہمارا اصل باپ ہوتے ہیں جو ہماری جسم کی پرورش کرتے ہیں ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ہماری روح کی پرورش کرتا ہے یہ ضروری باتیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں سے کہیں ہیں ان باتوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیچرز ڈے مدرز ڈے یہ ڈے وہ ڈے یہ ویسٹن کلچر ہے ہمارا جو اسلامی کلچر ہے نا جو محبت کے اصل تقاضوں پہ ہمیں عمل کرنے کی صلاح دیتا ہے اصل تقاضوں کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے وہ اسلامی تعلیمات کو فالو کرنا ہم نے فالو کرنا ہم نے ختم کر دیا تو بس یہ دنوں میں ہماری محبت سمٹ کے رہ گئی اور جب محبت دنوں میں سمٹی ہے نا تو پھر محبت کا جو اصل مزہ ہے جو دل میں اترتا ہے وہ اصل مزہ ختم ہو گیا اس لئے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں ان پروپیگنڈوں میں اگر فسے رہ جاؤ گے تو پھر دیرے 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 آپ دیکھو گے گھروں میں سکولوں میں کالجز میں فیملیز میں پورا کا پورا ویسٹن کلچر اترتا چلا جا رہا ہے اسلامی کلچر اپنا ہی ہے اسلامی کلچر ہی سب کچھ ہے اسلامی تعلیمات ہی سب کچھ ہیں اس لئے میں نے یہ ضروری باتیں آپ لوگوں سے عرض کی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاں محبت کا اظہار غلط نہیں ہے لیکن جو باتیں میں نے سمجھائیں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے